ہار فرنڈز آج میں سیر کرنے والی ہوں بیگن کی ایسی ریسپی جسے آپ ایک بار بنا کر کھا لوگے تو آپ کے گھر میں جب بھی بیگن آئے گا تو آپ یہی ریسپی ٹائے کرنا چاہوگے بہت ہی ٹیشٹی لگتی ہے اسے بیگن فرائی یا بیگن بھاجہ بھی کہتے ہیں تو چلیے بنانا اشٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں میں نے یہاں دو بیگن لے لیے ہیں بلکل یہ تاجے ہیں اب میں اسے ایسے گول سپ میں کٹ کروں گی یہ ریسپی بہت ہی کم سمیہ میں بن جاتی ہے اور بہت ہی ٹیشٹی لگتی ہے اب اسے چاول یا روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہو بہت ہی سب کو پسند آئے گا تو دیکھیں اس پرکار اسے گول اور موٹے سپ میں اسے کٹ کر دیں گے تو دیکھیں میں نے یہاں سارے بیگن کو کٹ کر دیں گے اب میں ایک کٹورے میں پانی لوں گی اور اس میں سارے کٹے ہوئے بیگن کو اچھے سے ڈوبا کے پان سے دس میرے تک اسے اسی پرکار چھوڑ دیں گے تو دیکھیں اس پرکار اسے اچھے سے پانی میں ڈوبو دیں گے پانی ہلکا سا کم ہے تو میں تھوڑا سا آر ڈال رہی ہوں اور اسے ڈھک کے اسی پرکار چھوڑ دیں گے اب میں مسالے تیار کروں گی تو اس کے لئے میں یہاں لسون ریڈ والے میرچ لے رہی ہوں تھوڑا سا لسون کے پتے پھر یہاں میں کھڑے دھنیے جیرے اور گول کی میعہ ڈال رہی ہوں اور یہاں میں گرم مسالہ دو سے تین لانگ ایک چھوٹی والی ایلائنچی اور دو سے تین ٹکرے ڈالچینی کے ڈال کر ہلکا سا پانی ڈال کر اسے پتلے میں پیس لیں گے اسے زیادہ موٹا آپ نہ پیسے ہلکا دیکھیں اس پرکار آپ اسے پتلے میں تیار کر لیں اب میں یہاں ایک بول میں سارے مسالے کو ڈال دوں گی اور اوپر سے میں یہاں ہلدی پورڈر سوادنشا نمک اور تھوڑا سے میں بیسن ایڈ کرنی ہوں تو یہاں میں دو چمچ بیسن ایڈ کرنی ہوں جس سے مسالے ہیں جو ہلکا سا گارڈے ہو جاؤں تو اس پرکار بیسن ایڈ کر کے مسالے میں اچھے سے بیسن کو مکس کر دیں گے تو دیکھیں میں یہاں مسالے میں اچھے سے بیگن کو مکس کر دی اب میں بیگن کو دیکھ لیتی ہوں تو دیکھیں یہ کافی اچھے سے پھول چکے ہیں پانی میں تو اب میں اسے اچھے سے دھو کر نکال لیتی ہوں ایک پلیٹ میں تو دیکھئے ہم پانی سے سارے بیگن کو نکال لیاں میں نے اب میں مسالے میں ایک بیگن کے پیسج کو ڈالوں گے اور اوپر سے اچھے سے مسالے کو اس پرکار لگا دیں گے دیکھئے اس پرکار میں اسے بناوں گی تو اس کے لئے ایک تاوے لے لیں گے اور اسے اچھے سے گرم کر لیں گے اور اس میں دیکھئے اس پرکار ہلکا سا کوکنگ آئل ڈال دیں گے میں یہاں سرسو تیل میں بنا رہی ہوں آپ چاہے تو کوئی اور بھی تیل یا گھی میں بھی آپ اسے بنا سکتے ہو تو دیکھئے اس پرکار اسے ایک ایک پیسج کو مسالے میں لپٹتے ہوئے اسے ڈال دیں گے بیگن فرائی کی ریسپی سرسو تیل میں آپ ایک بار ٹرائے کرنا بہت ہی تیزتی لگتی ہے تو دیکھئے اس پرکار میں سارے مسالے میں پیگن کو لپٹ لپٹ کے اور تاوے میں ڈال دوں گی اور دیکھئے اس پرکار ایک طرف سے پک جانے پر میں دوسرے طرف اسے پلٹ کر دونوں طرف سے اچھے سے اسے پکا لوں گی تاوے پر یہ بہت اچھے سے پک جاتے ہیں اور بہت ہی تیزتی لگتی ہے آپ اسے جب چاہے جب اسے بنا سکتا ہو بہت ہی کیم سمیہ میں بن جاتی ہے اور بہت ہی تیزتی بن کر ریڈی ہوگی تو دیکھئے اسی پرکار اسے دونوں طرف سے پلٹتے ہوئے اچھے سے اسے پکا لیں گے تو آپ اسے بیچ بیچ میں اس پرکار پلٹتے رہیں گے آپ اس پرکار بیگن کی ریسپی ٹائے کروگے تو آپ بیگن کا جو سبجی بناتے ہو آپ اسے بھول جاؤ گے آپ اسی پرکار کی بنانا چاہو گے بہت ہی تیزتی لگتی ہے اور سبھی کو بہت ہی پسند آگی تو دیکھیں آپ اسے روٹیا چاول دونوں کے ساتھ کھا سکتے ہو تو اس پرکار جب چھولنے سے اس پرکار کٹنے لگے تو آپ یہ سمجھے گا کہ آپ کا یہ بیگن بھاجہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو اسی پرکار میں اور بھی بیگن کو بنا لوں گی تو اسی پرکار ہلکا ہلکا تیل ڈالتے ہو اور سبھی کو ریڈی کر لیں گے تو دیکھیں میری سارے یہاں بیگن کی بھاجے ہیں جو بن کر ریڈی ہو چکے ہیں میں اور بھی بنا لیتی ہوں تو دیکھیں میں نے یہاں پاس پیسیج بنا کر ریڈی کر لیں گے اسی پرکار میں اور بھی فرائی بنا لوں گی تو اسی پرکار آپ اسے سرف کریں بہت ہی تیسٹی لگتی ہے ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی